اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن منایا تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے پھر اور کیسے روزہ رکھ کر تو آپ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اللہ نے چونکہ آپ کو پیدا کیا تھا اس کے شکر میں ہر اس دن روزہ رکھا جنہیں آپ پیدا ہوئے پیر کا دن اور اس دن نام عمل بھی جاتے دو بات ایک ساتھ ہو گئی تھی آپ کی پیداشت نام عمل جا رہے تھے اللہ کے پاس دونوں مکس ہو گئے تو کہا میں شکر میں کرتا ہوں کہ اللہ نے اس دن پیدا کیا اور نام عمل بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہفتہ منایا ہے نا آپ سالہ کیوں منا رہے ہیں شریعت کی دلیل تو بہت مخصوص ہے نا پھر اور وہ بھی روزہ رکھ کر کھا پی کے ناج گا کر جھنڈے لگا کر کھا منایا آپ نے کھا پی کر نہیں نا بھوکے رہے آپ روزہ رکھا کہ اللہ کا شکر میں جو پیدا کیا تھا اس دن اور نبی بنایا اور اس دن عام عمل جاتے ہیں تو امت کو بتانے کے لئے کہ تم بھی روزہ رکھو تو یہ دلیل ہی روزہ رکھو آپ اس دن نفل نہ کہ آپ جو پیدائش کا دن نکالو نہیں 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 آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں خوران میں بھی اس کا حوالہ ہے ماشاء اللہ خوران آگیا تو پھر جی اب جگ جانا بڑتا آدمی جی بتائیے خوران میں ہے کہ تو انہیں چاہیے اللہ رب العزت خوران کے نزول کی طلوع سے فرماتا ہے تو ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کے جو ہے خوشی منائے کسی خوشی منائے خوران کے نازل ہونے کی تو خوران کے نازل ہونے کی خوشی تو خوران جس پہ نازل ہو اس کے پیدائش کی خوشی سبحان اللہ دلیل مل گئی ہے اور نعرے فلا نعرے فلا نعرے اس لئے کہ نعرے ضرور ہی ہیں بات سمجھ میں آگئی نا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خوران کو نازل کیا تو لہٰذا سورہ یونیس کی قائط ہے انہیں چاہیے کہ خوشی منائے تو جب خوران کے نازل ہونے پہ خوشی تو جس پر اترا اس کی خوشی پھر تو بس جو مڑتی پوری مجلس ہے فلا اس لئے کہ آپ کو سمجھیں دینا ہی نہیں ہم نے جب تک آپ ہماری جیوے بھر رہے ہیں ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں تو ہم نے آپ کو سمجھیں دینا ہی نہیں ہے سمجھ جانے بات کو جاننے والوں نے آپ کو سمجھیں دینا ہی نہیں کیا ہے بس آپ لگے رہی بس نعرے واروں کے اندر تو اس کو بھی استعظن لے لیں ہمیں کوئی عرض نہیں ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے جو سورہ علی مراند بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبوس کیا انہی میں سے جو ان پر اللہ کی آیات راوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں اللہ کا احسان ہے اور جو سورہ انبیاء کی وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہان والوں کے لئے تو آپ رحمت بھی ہیں اللہ کا احسان بھی ہیں یہ اجتحادن ضرور لیں لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈریکٹ لیا ہی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ اور ہمارے نبی الاسلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو سیون فائیو زیرو آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ فرمایا فیہی ولد وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی میں اس کی خوشی میں جشن ملاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں تو یہ دونوں جشن منا ہے نا قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے کہتے ہیں قرآن ترجمہ سے پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے دشمنی کی ہوئی ہے نا میرا مسئلہ نمبر ون ہے یہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأُوحِيَا إِلَيَّ حَاذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَكْ نبی الاسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لئے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کریں مولویوں کی لکھیوی کتابوں سے نہیں اللہ کی نازل کرتا کتاب سے تو منائیں جی پیر کا روزہ رکھیں باوند دفعہ آپ ملاد منائیں جی سال میں اور باوند دفعہ جشن قرآن منائیں اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی الاسلام کی صیرت پہ عمل بھی کریں دونوں چیزیں پیرلل ملنے کے ساتھ ملاد کا طریقہ منانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا جی جی یہی طریقہ روزہ رکھیں کوئی مجھے بتا دے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ربی علیہ منایا تھا کوئی کہے کہ ہاں انہوں نے بنایا تھا ایک بھی روایت تھی کہ آپ نے کبھی یہ کہا ہو بارہ ربی علیہ منایا تھا میری برسلے ہے لہٰذا تم سب آج کے دن مجھے زیادہ یاد کرو ضرور داشت زیادہ پہ تو جو کام آپ نے لیے گئے وہ ہم بھی کرنا شروع ہوگئے اللہ سبحانہ تعالی نے تو ہر آزار میں آپ کا نام لکھ دیا ہر نماز کے اندر ہم ان پر سلام و ضرور دیکھتے ہیں ویسے یاد رہے کہ نہ رہے اور اس کے بعد دروش شریف تو آپ دیکھئے کہ ہم ہر روز ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بیجتے ہیں صحابہ اکرام نے کہی مجید جماعت سلام نہیں بیجا ہم وہ سلام بیجا تو دروش شریف تو بھائے نماز نہیں ہوتی آخر میں ہم پورا دنوں کے ابراہیم ہی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دعا مانتے ہیں جب ہمیں اتنا اللہ نے روزانہ نوکہ دیا ہے تو پھر ایک خاص دن کیوں مقرر کیا ہے اس کا نقصان پتے کیا ہوتا ہے پھر ہم بس اسی خاص دن میں ان کو یاد کرتے ہیں باقی نماز ہمیں نہیں پڑھتے ہیں آپ کے دینے ہم نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں آپ روزانہ دروش شریف پڑھ لیتی ہیں کیا اپنے پیاروں کو صرف سال میں ایک دینے آپ کرنا چاہیں مدر دے فادر دے پیچر دے انسانوں کے حقوق دینا نہیں رہانتے ہیں وہ روز اپنی ماں کا خیال رکھے ہیں ان کو مدر دے بنانے کی کیا لگت پڑی ہے تو یہ دنوں کا یاد رکھنا اور پھر اس کے اوپر اگر کسی کو بردے کی مبارک دینا بھول ہوگے تو الگ مسئیبت ہز بچ کے ساتھ ناراض ہیں آپ کو یاد ہی نہیں کہ میری برسی جاتی تھی اچھے نہیں یاد ان کو بتا ہی چلینا ہم اتنے بڑے ہوگے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارا سال پر دیں سارا سال ان کا جکر کی دیئے سارا سال ان کے بارے میں جانی ہے ان کی سنتوں پر عمل کی دیئے تو یہ ایک خاص دن بنانا برسی کی دیتا ہے لیکن اب وہ چراغہ میں وہ حدیثیں بھی بہت جگہ لوگ تجاوز کر رہے ہیں گلیوں میں بالکل وہ اسٹیج لگاتے ہیں رستہ بند کر دیتے ہیں گلیاں گھیر لیتے ہیں گھڑے کو دلتے ہیں وہ باس گاڑتے ہیں اس میں وہ پتہ نہیں کیا کیا کان پار آوازوں میں وہ لاتے چلا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح مطلب حقوق عمد علف کرتے ہیں حقوق العباد پائے مال کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں جشنے ولادت یہ نہیں ہے جشنے ولادت تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور اور جشنے ولادت وہی جشنے ولادت ہے جس سے مسلمان کے دل کو بدن کو روحے روحے کو راحت پہنچے یہ ایک ایسا جشنے ولادت ہے کہ اگلے کی نیند اڑے جائے بھی چاہ رہے گی گل کان پھاڑا آواز سے وہ ناتیں پڑھی جا رہی ہیں اور ایک کو ساؤنڈ لگا ہوا ہے گلی گھری بھی اور واہ واہ مرحبہ اور آقا کی آمد مرحبہ اور جوشلے نعرے لگ رہے ہیں اور سونے پر پابندی ڈال دیئے مریضوں کو آرام لینے پر پابندی چھوٹے بچے کو بیچارے کو چیخ چی کر ماں باپ کو جگانے کی ڈیوٹی جشنے ولادت یہ کام نہیں سوپتا لوگوں کو بلکہ جشنے ولادت وہی ہے یمین ازکا کہ سو فیصدی شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے ورنہ وہ جشنے ولادت نہیں ہے وہ آپ کا سیر و تفریح ہے وہ اس میں کوئی وہ سواب کی امید نہ رکھیں بلکہ گناہوں کی صورتیں واضح ہیں تو ہم جشنے ولادت اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اس سواب ملے ہمارا رب راضی ہو مصطفیٰ خوش ہوں اور ہم جامع کوسر پی این کے آتھوں اس لئے تھوڑی ہم منا رہے ہیں کہ ہمیں ماذا اللہ قیامت کے دن حکم ہو گئے جہنم میں چلے جاؤ تم نے مسلوانوں کو تنگ کیا ہے لوگوں کے دل دکھا ہے تم نے نیندیں برباد کی ہیں لوگوں کی راستے گیر کر مریضوں کی اممولز بھی نہیں جانے دی اس لئے تم کوئی تھوڑی کہا گیا تھا باہر آلئے کہ دانش مندارہ اشارہ کافی ہے پیر اور جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا اس کی حدیث میں ترغیب آرد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَ صَائِم میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں اور اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے بھی اس دن میں روزہ رکھا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں جیسے آپ ربی الاول پہ جو میرا بیان ہے اس میں میں نے یہ وضاعت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ میری ولادت کے دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے تو یہ حکمت بھی ممکن ہے اس میں ہو لیکن بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعیرات کے روزے کا احتوام فرمایا ہے اس لئے ہمارے لئے بھی سنت ہے کہ پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھیں اس کی فضیلت دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ ہے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد کا موسم ہو اور ہمارے گھر کی چھت پر چراغا ہوا ہو لیکن ہماری گلی کے اندر لوگ بھوکے سو رہے ہوں توکہ آمنہ کا لال رازی ہوگا ایسا کرے اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل محلہ کے غربہ کی فرست بنائیں اور اس میں اس فرست کو مد نظر رکھیں اور اپنی گنجائش دیکھیں دس لوگ ہیں آپ کی گلی میں محلے میں رشتہ داروں میں پندرہ لوگ ہیں بیس لوگ ہیں تو پھر آپ میلاد کا توفہ ان کے لئے تیار کریں ان کی ضرورت کے مطابق ڈالے لے لیں آٹا لے لیں چاول لے لیں اور کچھ چیزیں لے لیں بچوں کی چوڑیاں لے لیں کپڑے لے لیں اور اس شاپر میں ڈالیں اور ساتھ عید میلاد و نبی مبارک لکھیں اور ذات کی تاریخی میں اس کے گھر دے آئے دکھیں ڈالے لیں موسیقی